کسور کے نواحی علاقہ چونیا میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا سنگدل باپ نے گھریلو نچاکی کی بنا پر اپنے معصوم پانچ بچوں کو نہر میں پھینک دیا دو بچوں کے ناشے برامت کر لی گئیں جبکہ باقی تین بچوں کی تلاش جاری ہے تفصیلات کے مطابق کسور کے نواحی علاقہ چونیا میں گھریلو نچاکی کی بنا پر سنگدل باپ نے اپنی تین بیٹیوں نادیا سات سالہ، فائزہ چار سالہ، تائشہ تین سالہ، محمد زین پانچ سالہ اور ایک سالہ محمد احمد کو نہر میں پھینک دیا واقعہ کے اطلاع پر ریسکیو ون ون ٹوٹو کی ٹیمیں اور علاقے کے لوگ موقع پر پہنچ گئے دو بچوں کی ناشے نہر سے نکال لی گئیں جبکہ باقی تین بچوں کی تلاش جاری ہے سنگدل والد کو پولیس نے گرفتار کر لیا بی پیو کسور نے جائے وکور پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور بتایا کہ ملزوں کا گھریلو تنازیہ تھا جس کی وجہ سے اس نے تیش میں آ کر اپنے پانچ بچوں کو نہر میں پھینک دیا ملزوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے دو لاشے ہیں بچوں کی مل گئی ہیں اور باقی کی تلاش جاری ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹوٹو کی بوٹس اور ہم خود کمانڈ کر رہے ہیں سرچ اپریشن کو باقیوں کی لاش ہم سارے ایفرٹس کر رہے ہیں اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی ہمیں باقی بچے بھی مل جائیں افسوسناک واقعہ کا وزی اللہ پنجاب عثمان برداد نے ان لوٹس لیتے ہوئے اس کی ریپورٹ طلب کر لی ہے محمد قادم سندو قصور وان نیوز قصور